تو نیکس ابھی ہم جو ڈیزز کرنے لگے ہیں وہ آپ کی بہت پیاری سی ڈیزز ہے جو کہ جناب ابھی آپ لوگ کو پتا چل جائے گی ٹھیک ہے کہ اس کا کیا سینو تر دیکھیں میں نے آپ لوگ کو کیا بتایا تھا کہ اب آپ لوگ اس طرح امیجن کریں ٹھیک ہے کہ یہ آپ کا کیا تھا وون ویلیبنٹ فیکٹر تھا کہ آپ کا وون ویلیبنٹ فیکٹر تھا اور اس وون ویلیبنٹ فیکٹر کے ساتھ جو پہلا آپ کا پلیلٹ جو اٹھا تھا یہاں پر ایک پروٹین ہو اتہی تو اس کا نام کیا تھا پروٹین کا جی پی ٹو بی تھری اے ٹھیک ہو گیا اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے فار اگزیمپل فار اگزیمپل اگر یہ جی پی وان بھی پروٹین نہیں ہے جی پی وان بھی پروٹین نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وون ویپنٹ فیکٹر جو ہوگا یہ پلیلرز کے ساتھ جڑ سکے گا شاہ باش کیا یہ پلیلرز کے ساتھ جڑ سکے گا ہاں جی نہیں جڑ سکے گا تو جب یہ جڑے گا نہیں تو کیا ہوگا پھر جناب آپ لوگ کا سیمپل سے بات ہے کہ جی پی وان بھی تو بلیڈگ ہوتی ہوگی ٹھیک ہوگا لیکن اس ٹیزیز میں کیا ہےپلیلرز کی کمی ہے کوئی اس ٹیزیز میں کوئی پلیلرز کی کمی ہے بھائیپلیلرز کا پنگانی ہے میلیلرز آر ناری ٹھیک ہوگا جب پلیلرز ناری مل کا եیز کون سی هاتی Francatie quantitative ہوتی ہے..? qualitative ہوتی ہے..یا بتائیں شاہ باش.. quantitative ہوتی ہے یا پھر آپ کیгуالیٹیٹیٹیو ہوتی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ ڈیز جو کہ آپ لوگوں کی یہ والی ہو اس کو ہم کہتے ہیں تو اب ہم جو ابھی جو دو ڈیز چھوٹوں سے میں بتانے لگا ہوں دو منٹ کا کام ہے وہ ہوتی آپ کوالیٹیٹیو تو جو جی پی ون بھی کوئی ایفیکٹ کی وجہ سے جو پروٹین کا ڈیفیکٹ ہو تو اس کا ہوتا ہے برنارڈ سولیر سنڈروم کیا نام ہوتا ہے برنارڈ سولیر سنڈروم اور یہ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس ڈیفیکٹ میں کیا پوچھا جاتا ہے کہ جی پی ون بھی اگر پروٹین ڈیمیج ہے تو اس میں کون سا سنڈروم ہوگا آپ نے کہنا ہے برنارڈ سولیر سنڈروم برنارڈ سولیر سنڈروم تھی ہوگا جی اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جناب یہ ہوگا ہے آپ کا برنارڈ سولیر سنڈروم یہ جی پی ٹو بھی تھری اگر ڈیمیج ہو جائے گی تو کیا آپ کا پلیلرز دوسرے پلیلرز کے ساتھ مجھے گا شعباش جنڈے گا نہیں جنڈے گا تو اس کا نام ہوتا ہے گلانس من سنڈروم کا نام ہوتا ہے گلانسمن سنڈروم LoBean کو میں نے کیسے یاد کیا تھا میں نے اس طرز اس طرح یاد کیا تھا B جناب جو ہوتا ہے وہ b آتا ہے مطلب کہ الف élرopers میں بھی پہلے آتا ہے الف élی版 میں بھی پہلے آتا ہے اور جی سے یہ بھی پہلے آتا تو یہاں پر جی پی 1 آئے گا ٹھیک ہو جا بھی پہلے آتا ہے الی Meng ملتے جھولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور گلانس میں میں جو جی آتا ہے وہ الفہ بیٹ میں بات میں آتا ہے تو جی پی ٹو بھی تھری ہے یہ بات میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو اگر آتا ہے تو وہ اپنی ساپ ساپ دیکھنے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب آپ لوگ کا کلیر ہوگا اب یہاں سے کوئی question ہے آپ کا یعنی کہ گلانس میں سنڈروم اور برنارڈ سولیر سنڈروم میں برنارڈ سولیر سنڈروم اور گلانس میں سنڈروم دونوں qualitative disorders ہیں اور دونوں disorders میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پلیرگرس کا جو لیول ہوتا ہے وہ normal ہوتا ہے اس میں پلیرگرس کا پنگا نہیں پڑتا ہے اس میں جو پنگا پڑتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی quality کا پڑتا ہے جی پی وان بھی پروٹین کا جی پی ٹو بھی پروٹین کا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا کلیر ہوگا اب ہم ٹو بھی پروٹین کا ٹھیک ہوگا